دھوئے کا پیدا ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفا شریف کے بعد آہستہ آہستہ کفر و جہل کی رسوم شائع ہوں گی اسی صناح میں ایک مکان مغرب میں اور ایک مشرق میں جہاں ہم ان کے تقدیر رہتے ہوں گے زمین میں دنس جائیں گے اس کے بعد آسمان سے دھوئے نمودہر ہوگا جیسے آسمان سے زمین تک اندھیرہ چھا جائے گا اور متواتر چالیس روز تک رہے گا اس سے مسلمان زکام میں مبتلا ہو جائیں گے کافروں اور منافقوں پر بے ہوشی تاری رہے گی بازے ایک دن بازے دو دن اور بازے تین دن کے بعد ہوش میں آئیں گے پھر مغرب سے افتاب تلو ہوگا روزانہ افتاب بارگاہ الائی میں سجدہ کر کے تلو کی اجازت چاہتا ہے تب تلو ہوتا ہے قربے قیامت جب افتاب حسب ممول تلو کی اجازت چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی بلکہ حکم ہوگا کہ واپس جاؤ وہ واپس ہو جائے گا اور رات اس قدر طویل ہو جائے گی کہ بچے چلاہ اٹھیں گے مسافر تانگ دل اور معاشی چراغہ کے لئے بے قرار ہوں گے یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے نالوزاری کریں گے اور توبہ توبہ بکاریں گے اخت تین چار رات کی مقدار دراز ہونے کے بعد اس دراب کی حلت میں مغرب سے چاندگرن کی معنی تھوڑی روشنی کے نکلے گا اور اس اسمان تک آ کر لوٹ جائے گا اور جان میں مغرب غروب ہو گا اس کے بعد بدستور سابق مشرق سے تلو کیا کرے گا اس نشانی کے زہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا کافر اپنے کفر سے گناہ گار اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا توبہ قبول نہ ہوگی اور اس وقت کسی کافر کا اسلام لانا معتبر نہ ہوگا دابت الارض کا نکلنا افتاب کے مغرب سے تلو ہونے کے بعد گوسے روز لوگ اسی چرچے میں مصروف ہوں گے کہ کوئی صفحہ زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور دابت الارض نکلے گا یہ عجیب شکل کا ایک جانور ہوگا جس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا آسا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی اسا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشانی بنائے گا اور انگشتری سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سیاہ دبا اس وقت تمام مسلم کافر الانیاں ظاہر ہوں گے مسلمان کا چہرہ نورانی ہوگا اور کافر کا چہرہ سیاہ بے رونک یہ علامت کبھی نہ بدلے گی جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر ثابت رہے گا یہ جانور کوئی صفحہ سے برامد ہوگا یہ تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا اور ایسی تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی بھاگنے والا اس سے بچ نہ سکے گا دابت الارض پہلے یمن میں پھر ناجد میں ظاہر ہو کر غیب ہو جائے گا اور تیسری بار مکہ معظمہ میں ظاہر ہوگا قیامت کا بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ایک زمانے کے بعد جب قیام قیامت کو صرف چالیس سار رہ جائیں گے تو ایک خوشبود دار ہوا چلے گی جو لوگوں کے بگلوں کے نیچے سے گزرے گی جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی اور دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے اس کے بعد پھر چالیس برس کا زمان نہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی ہاں اولاد نہ ہوگی یعنی چالیس برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ دفعہ تن حضرت اسرفیل علیہ السلام کو سرپھوکنے کا حکم ہوگا شروع شروع میں اس کی آواز بہت بریک ہوگی لے کر رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے اور جن پر موت تاری ہو چکی پھر اللہ تعالی نے انہیں حیات عطا کی اور وہ قبروں میں زندہ ہیں جیسا کہ انبیاء شہداء ان پر اس سے بے ہوشی کی اسی کفیت تاری ہو جائے گی اور جو عام لوگ قبروں میں مرے پڑے ہیں انہیں اس کا شور بھی نہ ہوگا پھر تو زمین اور اسمان میں حل چل پڑ جائے گی زمین اپنا بوجھ اور خزانے بہر نکال دے گی پاڑ ہل ہل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی یا اون کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے اسمان کے تمام ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے غرض اسمان و زمین اور پہاڑ جیسی عظیم و شانچیزیں جہاں تک سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے اس وقت سوائے اس وعد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا وہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے کہاں جبارین کہاں متکبرین اور کون ہے جو جواب دے گا پھر وہ خطفی فرمائیں گے صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے